اسلام علیکم امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں سوکر موجود ہوں وادی نیلم کے علاقہ چلیانہ میں چلیانہ ٹیٹوال کراسنگ پوائنٹ پر جیسے کہ آپ دیکھنے یہ پل نظر آ رہا ہے جو کہ بھارت کے زیر انظام کشمیر بزار کشمیر سے ملاتا ہے یہاں سے کراسنگ ہوتی تھی گزشتہ دنوں یہاں پر ایک دکان جو بنا رہے تھے مقامی شخص اور بھارتی فوج نے اعلان کر کے جو ہے اس کو رکوا دیا تھا کام کو اب دوبارہ سے کام شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ کام کرنے والے تمام ورکر یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہوئے اور یہ کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ دکان ہے جو بن رہی ہے جس کو انڈیا نارمی نے پوسٹ قرار دے کر اعلان کر کے یہ کام جو ہے بند کرا دیا تھا اب دوبارہ سے کام شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ترنگا لے رہا رہا ہے انڈیا نارمی کا اور یہ نیچے پل بھی ہے اور کل جو یکم تاریخ جو یکم جنوری ہے یہاں پر جس پل سے جو ہے وہ مٹھائیاں بھی ان� پاکستان کے افیشلز نے آپ اس میں جو ہے وہ جو ہے اکشین کی اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو نئے سال کی اسویں سال کی مبارک بات دی اور یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ سیویلین کو اپنی پرابٹی میں کام کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے لیکن دونوں طرف کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ برپورے زہر یکجیتی یہاں کر رہی ہوتی ہیں تو کیا صورت آلہ جی آپ کام شروع کر دی آپ نے دوبارہ کیا دوبارہ سے 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 ہم پیچھے نہیں گئے کام ہمیں شروع کر دیا ہے چنڈا بھیکھ رہے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے آپ کا یہ کب چڑھایا انہوں نے صرف چنڈا ایک کال اتار دیا تھا نیاج فیر اعلان تو نہیں کیا دوبارہ سامنے جو انڈین آرمی کی پوسٹ ہیں وہاں پہ پرچم جو ہے وہ لرائیا گیا لیکن اعلان دوبارہ سے دین کیا گیا لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں آرفورفی لالہ مہر ساتھ موجود ہیں بتائیں جی کیا صورت آلہ ہے ابھی ٹیٹوال آپ آئے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کام بند کیا گیا تھا کچھ دن پہلے اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد یہ کام بند ہوا اب دوبارہ سے کام شروع ہو گیا یہ سیول پراپٹی ہے اور اس پہ یہ دکانیں بنا رہے ہیں سیول پراپٹی ہو یا سرکاری پراپٹی ہو یہ جمہو کشمیر کی لوگوں کی جگہ ہے نا تو جمہو کشمیر کی لوگوں کی جگہ کے اوپر آکے کوئی دوسرا آدمی جو جمہو کشمیر سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ آکے یہ کہہ کہ ہماری جگہ ہے جی یہاں پہ آپ نہ بناے وہ کون ہوتا ہے کیا وہ عریسنگ کی پیٹے ہیں وہ گلاب سنگھ کی اولاد ہیں جو ہمیں منع کرتے ہیں گلاب سنگھ یا عریسنگ ہمارا تو بادشاہ تھا نا دیا تو وہ ہمارا بادشاہ تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ وہ زمین نے اس نے دی ہم اس کے اوپر بنا رہے ہیں بیٹ ڈیزنٹ مین کہ وہ کوئی آدمی یہ کہہ جی کہ آری سنگھ میرا باپ لگتا تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس فوج کا بھی بڑا شکر گزار ہیں کہ اس فوج نکل جا ہے کہ ان کو مٹھائی وہاں پر تقسین کی اس جگہ کے اوپر تو مٹھائی جو ہے اپی نیو ایر کی منایا انہوں نے ایک دوسرے کو وشیس کی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ان کا آپس میں تعلقات اچھی ہونے چاہیے ہیں ان کے رشتے اچھے بننے چاہیے ہیں آپس میں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو ایک بات تو سمجھ آتی ہے عید اور دیوالی پر جو ہے وہ مٹھائی ایکشنج کرنا کیونکہ ان کا تیوار ہے دیوالی کا ہمارا عید کا تیوار ہے لیکن جو سال کل دو دن پہلے شروع ہوا یکم جنوری سے پکرمی ہے نہ وہ ہجری ہے نہ ہمارا اسے اس طرح سے تعلق بنتا ہے نہ ان کا لیکن اب اسویں سال پہ بھی مٹھائیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا کہیں گے کہ یہ اچھی روایت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگ بھی امن سے رہیں اور ان کو بھی سکون ملے لیکن اس پول کو آباد ہونا چاہیے کس طرح آباد ہونا چاہیے کہ کشمیری جو اصل وارث ہے ان کو آنے جانے دینا چاہیے وہ ابھی تک باند ہے ابھی سار میں نے دیکھا کہ اسی پول کے اوپر سے اس زیرہ لائن کو کتے نے کراس کیا ایک بندر نے کراس کیا کتا اور بندر یہاں سے کراس کر سکتے ہیں لیکن مجھے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے اب پرابلم یہ اصل جو پرابلم میں ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں فوجی آپس میں اپنے رشتی اچھے رکھیں بلکہ رشتہ داری کر لیں بے شک تو ہمیں کم از کم ہماری زندگی کو آسان کریں ان کا اپنا نظام ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کو کہا دیں جھنڈے بھی بت لگا سکتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کو مڈائی میں تقسیم کہا سکتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں ہے جانے کی اجازت جو اس زمین کے اس دھرتی کے اس جگہ کے جو مالک ہیں ہم لوگوں کو یہ یہاں نہ کرنے ہیں اور خود یہ یہاں پہ وہ کریں البتہ یہ بہت اچھا ہے اگر اس وقت بھی انڈیا پاکستان دونوں چاہیں تو علاقے میں بہت اچھا سکون ہو سکتا ہے آمن ہو سکتا ہے لیکن تھوڑے سے رویہ میں تو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کشمیری تو چاہتے ہیں یہ آپس میں خوشت رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی زندگی آسان ہو پچھلے عرصے مشرف دور میں تھوڑے سے یہ آپس میں خوشت ہے تو ہم لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی تھی لیکن اب اگر دوبارہ اسی طرح آ جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے پھر نہیں ہو سکتا بلکل ہم جو ہے اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو پول ہے اس پہ جس طرح سے آرمی افیشلز مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں مختلف مواقع پہ تو یہاں پہ یہ پول جو ہے وہ کشمیر کے دونوں طرف بسنے والے لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا بحال کیا گیا تھا جو سنتالیس میں ٹوٹا تھا لیکن اس پول سے اب جو ہے کئی سالوں سے کوئی کشمیری بھی آر پار نہیں آ جا سکتا اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دونوں ملک کے جو فیصلے کرنے والے ہیں فیصلہ ساز ہیں وہ وقت ضرور جو ہے وہ سامنے آئے گا وہ لائیں گے کہ یہاں سے کشمیری بھی جو ہے اس پولس کو آر پار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے خونی رشتداروں کے ساتھ مل جاکے ہیں تو آج کا ہم اجازت چاہیں گے نیکس انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ